کیا اللہ موجود ہے؟ اس دنیا میں مادہ پرستی چھائی ہوئی ہے اور محسوسات سے اکلیں فتنے کا شکار ہیں اساسیات اور ضروریات چیزوں کے بارے میں شکوک و شبہات کے دروازے کھول دیئے گئے اور بدبودار الہاتی لہریں عالم اسلامی کے دروازے توڑ رہی ہیں ان کا حدف مسلم نوجوان ہے پرانا نعرہ لگاتے ہوئے کیا اللہ کا وجود ہے اللہ کا وجود اور اس کی ربوبیت دنیا میں سب سے زیادہ روشن اور واضح ہے جس کا بیانیاں آیاں ہیں پس بے شک دینی دلائل اور کائنات کی نشانیاں واضح دلائل رکھتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے وجود پر ذاتی محتاجگی وجود باری تعالیٰ پر دلیل کافی ہے اور یہ فطری محتاجگی اور روشن اور روشن ہو جاتی ہے جب سختیاں اور ازمائشیں گھیر لیتی ہیں پھر رب کی طرف توجہ پکارنے اور اس سے مدد مانگنے کا احساس پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب تمہیں پریشانی آتی ہے سمندر میں تو صرف ایک اللہ ہی کو پکارتے ہو اور جب تمہیں خشکی کے طرف نجات دے تو مو پھیر لیتے ہو یقیناً انسان ناشکرہ ہے اقل سلیم صاف طور پر مانتی ہے کہ ہر مخلوق کا خالق ہے اور ہر فعل کا فائل ہے مخلوق بغیر خالق کے ناپید ہے اور کوئی فعل فائل کے بغیر ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں دو امکانات ہیں تیسرا نہیں یا تو یہ شاندار تخلیق بغیر خالق کے ہے اور اسے عقل نہیں مانتے یا مخلوق نے خود کو اور زمین و آسمان کو تخلیق کیا اور یہ سب سے زیادہ ناممکن ہے اور نہ ہی اس کا کسی نے دعویٰ کیا ہے پس یہ تیہ ہوا کہ اس کائنات کا موجت اور خالق ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور جو آسمانوں اس کی وسط اور سورت چاند ستارے سے آرے ان کی باریک بینی باریک بین تنظیم اور مدار میں گرتش پر غور فکر کرے گا اور جو زمین میں غور کرے گا دن رات کی تبدیلی اور اس کی باریک بینی اور زندگی کی ورائٹی اور جانوروں کی مختلف چنسیں نسلیں اور پودے جنہیں ایک ہی پانی دیا جاتا ہے لیکن ذائقہ شکل اور رنگ مختلف ہوتے ہیں اور سمندر میں غور و فکر کریں تو موجے سموئے ہوئے ہیں اپنے اندر عجیب و غریب مخلوقات جس نے بھی اس پر غور فکر کیا اسے یقین ہو گیا کہ خالق اور اس کی طاقت کا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ رات سے دن کو ایسے چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی آ لیتی ہے سورت چاند اور ستارے کو پیدا کیا اس طرح کے سب اس کے حکم کے تابع ہیں یاد رکھو اللہ کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے ہر دل کی دھڑکن ہر جاندار کی فطرت اور احساس کا مشاہدہ اور عقلی دلیلیں سب گواہ ہیں کہ ایک عظیم حکیم خالق کے وجود کا اس کائنات کو چلانے والے کا تعجب ہے کیسے اس معبود کی نافرمانی کی جاتی ہے اور کیسے اس کا انکار کیا جاتا ہے ہر حرکت پر اور سکون پر گواہی ہے اور ہر چیز میں دلیل ہے کہ وہ اکیلا ہے